بسم اللہ الرحمن الرحیم امو من ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی کچھ عمال کرتے ہیں لیکن ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا ہم اکثر بے چین رہتے ہیں اور ویسے بھی جب انسان بے چین ہوتا ہے تو نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ آخرت کا اس کا دل ہی نہیں چاہتا تو یہ بے چین ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کچھ عمال بھی کرتے ہیں تو پھر ہم بے چین کیوں رہتے ہیں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا تو اصل میں کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہم نے اپنی زندگی پہ گہری نظر نہیں ڈالی ہوتی کبھی کبھی ہم کسی گناہ میں مقتلا ہوتے ہیں کبھی چوٹی گناہ تو کبھی بڑی گناہ اور کبھی کبھی تو ہمیں کوئی گناہ چوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے اور جب ہم وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں اور جس انسان سے اللہ ناراض ہو تو اس انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا چاہے اس کی ساری زندگی گزر جائے یہ انسان ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہے گا کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے آج تک کسی نے سکون نہیں پایا کسی نے اتمنان نہیں پایا تو اب ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کیا بیسے کیسے کیا گناہ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم سے سکون چین لیتے ہیں تو دیکھیں گناہ دو قسم کے ہیں ایک وہ گناہ جو صرف اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں انسان نماز نہیں پڑتا اللہ کا بہت بڑا حکم ہے ایک نماز کے بارے میں سات سو سے زیادہ مرتبہ دکھ قرآن و حدیث میں قرآن اس کے اشارے ملتے ہیں تو ایک نماز اگر بندہ قضدن قضا کر لیتا ہے تو کتنا بڑا جرم کر لیتا ہے تو کیا نماز بغیر نماز پڑے اسے سکون مل سکتا ہے سوال ہی نہیں اٹھتا یا اس طرح سال و سال ہو چکے ہیں اور یہ قرآن نہیں اٹھاتا تو اللہ کے کلام کے لیے اس کے پاس اگر وقت نہ ہو تو کیا اس کو سکون مل سکتا ہے سوال ہی نہیں اٹھتا یا اس طرح اور عبادت ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور اپنی نظروں کو غلط استعمال کرتا ہے اور ایک ہے اللہ کے بندوں سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کہ یہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں کبھی کبھی نہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے ہم سب لوگ کمزور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اکثر اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ لوگ جو ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہم سے اپنا حق مانگ سکتے ہیں ان کے سامنے تو ہم کچھ نہیں کرتے لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھ نہیں سکتے تو ہم ان کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھا کر انہیں تنگ کرتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی تو یہ جو ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا تو اکثر ہمارے اردگرتے سے لوگ ہوتے ہیں کوئی کمزور سے ہم انہیں ستا رہے ہوتے ہیں ہم انہیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا حق کارہ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا چوٹی چوٹی بات ہماری زبان کبھی تیز ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو زخمی کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور کبھی کبھی تو دور چھوڑے ہمارے اپنے گھر کے کبھی بہن بائی تو کبھی بیوی بچے تو کبھی ماں باپ ہم انہیں بری طرح ستا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ یا بہن بائیوں کو ستانا ہے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی مقصد کیلئے بیجا ہے کسی پر مثال کے طور پر دور علاقوں سے ماں باپ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں پڑھانے کے لئے ہوسٹلز میں اور کالیجز میں رسطرہ اور وہ بچے آ کر اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتے اور فضولیات میں لگ جاتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ ان کے ماں باپ نے کرز لے کر ان کے لئے پیسے ارینج کیے ہیں اور ان کے ماں باپ نے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اپنے سے جدہ نہیں کرتا اور ان کے ماں باپ ان کو اپنے سے جدہ کر لیتے ہیں اور سارا دن رات ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا لیکن اپنے بچوں کی کامیابی کے لئے وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں اور اگر اس کا بچہ آ کر یہاں پر کسی اور چیزوں میں لگ جائے اور اپنا مقصد پورا نہ کرے تو اس سے بڑا ماں باپ کے ساتھ ظلم کوئی ہے اور اس سے بڑی تکلیف ماں باپ کو کوئی مل سکتی ہے تو اس لئے اس بات میں ہم سب آج مقتلع ہیں اگر ڈیریکل نہیں تو انڈیریکل ہم انہیں ستا رہے ہوتے ہیں ان کی مقصدوں پر پانی پیر دیتے ہیں ان کی تمناوں ورزوں کو حلانکہ ہمیں تو ہونا چاہیے تاکہ ان کی مقصد کیلئے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جان جو ہمارے لئے قربان کی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو ساری رات نین نہیں آتی تھی اور آج ان کے عارض اور تمناوں پر ہم پانی پیر دیتے ہیں تو اس لئے ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں سکون نہیں ملا تو کیوں نہیں کبھی کبھی ایک تو سب سے بڑی بے سکونی کی وجہ یہ موبائل ہے اس موبائل نے انسانیت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے چھوٹیس گنٹے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اور جب ہم زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو زیادہ گناہوں کے چانسز ہوتے ہیں یہ تو بات تیشدہ ہے جتنا زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں زیادہ گناہ ہوں گے اس سے کیونکہ موبائل کوئی ثواب کی چیز تو نہیں ہے اور بہت توڑا اس سے ہم ضرورت کا کام لیتے ہیں باقی زیادہ تر تو ہم گناہوں میں رہتے ہیں بدنظری ہوتی ہے اس سے اور کوئی موسیقی تو کوئی کیا تو کوئی کیا تو یہ جو موبائل ہے نا یہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے اراخرت کو بھی تو اگر آپ کو سکون نہیں ہے تو آپ غور سے اپنی زندگی پر سوچیں تو آپ کی زندگی میں یہ بات ہوگی کہ آپ موبائل زیادہ استعمال کر رہے ہوں گے تو اس وجہ سے اپنے ارد گر دیکھیں کہ آپ کون سی گناہ میں مقتلع ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر آپ سے سکون چین لیتا ہے تو یہ سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور سب سے اہم یہ بات ہے تو اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ اب میری یہ بے سکونی ختم ہو جائے تو اس کے لئے آسان سا طریقہ ہے کوئی دس پندرہ منٹ نکال دے ہم اور تنہائی میں بیٹھ کر اور آنکھیں بند کر کے دس منٹ استغفار پڑے دل سے کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا دل استغفار کر رہا ہے دل سے استغفار پڑے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علیہ یا سیپل سادہ سا استغفر اللہ استغفر اللہ دل سے پڑ رہے ہو کہ ہماری دل یہ آواز دے رہے ہو کہ یا اللہ بس ہم سے بھول ہو چکی ہے دل سے ایک دس منٹ ہم استغفار پڑے آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہم اللہ کو دیکھ رہے اور ہمیں اس کے سامنے کڑا ہو کر اپنے گناہوں کا اپنے جرموں کا اقرار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ مجھے معاف کر دے گا تو ایک دس منٹ ہم تنہائی میں بیٹھ کے استغفار کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کے بعد ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان گناہوں سے بچیں گے اور بتاؤں قرآن سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے سکون دل کیا کس چیز سے ملے گا تو قرآن نے فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اور یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم اس عمل کو کر اور ہمیں سکون نہ ملے اور وہ ہے کہ خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا قرار اور چین اور سکون ہے اب اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ایک تو ہے صبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا جھوٹ بولنے کا وقت آیا اللہ کو یاد کر کے جھوٹ سے رک جانا غلط بدنظری کا وقت آیا اللہ کو یاد کر کے اپنی نظر ہی نیچے جھکا لینا اس طرح کسی بھی گناہ کا وقت آ جائے اور ہمیں اللہ یاد آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا وہ کچھ لوگوں کے بارے میں آتے ہیں غالباً کچھ صحابہ آتے ہیں ابن عمر رتان ہو غالباً کچھ اور تو وہ ایک اس کے پاس گئے جو بکری اچھرا رہا تھا غلام تھا تو انہوں نے اسے پوچھا کہ ہم بوکے ہمیں تو بکری دے دے تو انہوں نے کہا بکری تو میری مالک کی ہے نہیں دے سکتے میں آپ کو توڑا سا دودھ دے سکتا ہوں تو انہوں نے کہا بکری کیوں نہیں دے صرف نے کہا یہ میرے مالک کی ہے اور مجھے اجازت نہیں ہے تو انہوں نے ویسے امتحان کے لئے سے پوچھا کہ آپ ایک کام کریں آپ ہمیں بکری دے دے اور مالک سے کہے کہ بیڑیا کا گیا تو اس غلام نے ایک دم سے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ کہ اس وقت اللہ کہا ہوگا جب میں اپنے مالک سے جھوٹ بولوں گا کہ بکری کو بیڑیا کھا گیا اللہ کہا ہوگا مطلب اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا اور میں جھوٹ بولوں گا تو یہ ہے نا ہمیں یہ استحظار ہو ہمیں یہ یقین ہو کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب یہ یقین آ جائے تو کبھی کوئی انسان گناہ نہ کرے اور جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا کی ساری خوشیہ ساری کامیابیاں چین رہت سکون سب لوٹا دیتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے